بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و سنہ رب مہربان کے نام درود و سلام شان کائنات جان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آمیر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کو سالے نو کی مبارک بات پیش کرتا ہے آج تاریخ ہے یکم جنوری سن دو ہزار بائیس سالے نو کے آغاز پر پہلی سمارٹ ہیڈ لائنز آپ کی خدمت میں پیش ہیں سب سے پہلے عالمی منظر نامہ روس کے صدر ولادی میر اور امریکن صدر جو بائیڈن کے بیچ ٹیلی فون مقالمہ ہوا پچاس منٹ کی کال تھی جس میں تلخیاں آئیں لہجے گرم سرد ہوئے اور دھمکیاں بھی دے دی گئیں ایک دوسرے کو یاد رہے کہ یکرائن کے بیچ ایک سرد جنگ چل رہی ہے امریکہ اور روس کے صدر میں کل والی ٹیلی فون کال میں روس نے خبردار کیا کہ یکرائن کے معاملے پر امریکہ مداخلت سے باز آ جائے امریکہ نے کہا کہ ہم نیٹو فورسز کو بھی لگائیں گے اور ہر ممکن کوشش کریں گے کہ آپ کو باز رکھیں اس کے جواب میں روس کا کہنا تھا کہ اگر آپ کی جانب سے کسی قسم کی کوئی جارہیت کی گئی تو اس کا مو توڑ جواب دیا جائے گا تفسرہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ دو بڑی طاقتوں کے صدور کے بیچ یہ جو ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے اور اس میں جس انداز میں دھمکیاں جو بائیڈن نے دی اور جس طرح مو توڑ جواب روسی صدر ولادی میر نے دے دیا ہے امکان ہے کہ حالات کشیدہ ہو جائیں گے اقوام متحدہ نے پاکستان کو ایشیا کے لیے فورسٹری چیمپین منتحب کر لیا ہے اب پاکستان کے ذمہ یہ ذمہ داری سونپی جائے گی کہ وہ اپنے بڑے آزم ایشیا میں جتنے ممالک ہیں ان کو رہنمائی فراہم کرے کہ وہ محولیات کی بہتری کے لیے شجرکاری کی اہمیت سے ان کو آگاہ کریں وزیراعظم کے مشیر برائے محولیات امین اسلم کو اہم ذمہ داریاں سونپے جانے کا امکان ہے پاکستان کے لیے بین الاقوامی فورم پر یہ ایک بہت بڑا عزاز ہے کہ پورے ایشیا سے صرف پاکستان کا انتحاب ہونا حریانہ کے وزیراعظم ہیں منوخر لال انہوں نے کھلم کھلا نماز کی ادائیگی سے مسلمانوں کو روکنے کی حمایت کی ہے غالباً انہوں نے نماز کی محالفت کی اور کرسمس کی کھلم کھلا وہ حمایت کرتے نظر آئے یہ ان کے رویے کا دوگلاپن ہے اور یہ پوری بھارتی قیادت جو ہے اس کے رویے کی نشاندہ ہی کرتا ہے جن پر اس وقت ہندوتوا کا بھوت سوار ہے اور ان کو اسلاموفوبیا بھی لاحق ہے اس سال سورج اور چاند کو دو دو مرتبہ گرہن لگے گا اور پاکستان میں دو مرتبہ یہ دیکھا نہیں جا سکے گا آسٹریلوی کرکٹر ہیں کٹنگ بین کٹنگ انہوں نے اپنی ٹیم کو مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ آپ بالکل ہچکچائیں نہ پاکستان جانے سے پاکستان میں سیکیورٹی کا ایک فیصد بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستانی خوبصورت دل کے مالک مہمان نواز لوگ ہیں برطانیہ نے برطانوی پاکستانی نیاد ڈرگ ڈیلر آقب کو دس سال قید کی سزا سنا دی ہے اس کے گھروں سے ہزاروں پاؤنڈز اور منشیات برامت کر لی گئی ہیں پی آئی اے پاکستان سے ہندو ظاہرین کو لینے کے لیے دہلی سے پروازیں شروع کرنا چاہتی تھی بھارت نے انکار کر دیا ہے پی آئی اے کو اجازت دینے سے برطانیہ میں انکشاف ہوا ہے پاکستانی نیاد خاندان ہے جس کو سورج مکھی خاندان کہتے ہیں اس کے خاندان میں چھے افراد سورج مکھی پائے گئے ہیں اور یہ ورلڈ ریکارڈ سمجھا گیا ہے ایک ہاتون ٹیچر موریسیا فوشیو بیس دسمبر کو وہ شکاگو سے آئس لینڈ کے لیے پرواز کے دوران ان کو انکشاف ہوا کہ گلے میں خراش ہے انہوں نے اپنی جو ریپیڈ کٹ تھی کرونا ٹیسٹ کی اس سے ٹیسٹ کیا تو ان کا کرونا پازیٹیو آ گیا انہوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیگر مسافروں کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو خلائی سفر کے دوران فضائی سفر کے دوران کرنٹینہ کر لیا تیارے کے واشروم میں اور پانچ گھنٹے تک انہوں نے خود کو تیارے میں بند رکھا جب تک کہ تیارہ لینڈ نہیں کر گیا بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں پچھلے بارہ گھنٹوں میں مزید دہشتگردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تین کشمیریوں کو شہید کر دیا اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں اب نو نہتے بے بس مظلوم بے قصور کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا ہے عراق میں اداروں نے چھاپا مارا اور منشیات کا سمگلر جو تھا اس نے اپنے خاندان کے بارہ بچوں سمیت اٹھارہ افراد کو قتل کر کے خود آخر میں خودکشی کر لی سیری نگر میں اکیسویں نماز جمعہ کو بھی پبلک مقام پر ادا کرنے سے مسلمانوں کو روپ دیا گیا ہے اسرائیل نے ایران پر ممکنہ حملے کے لیے جو پلین ہے وہ اپنی سیاسی قیادت کے سامنے ان کا منظر نامہ رکھ دیا ہے بھارت ایشیا چیمپین بن گیا انڈر نائنٹین ایشیا کپ کا اس نے فائنل میچ میں سری لنکا کو شکست دے دی بھرے مارجن سے یہ تھا عالمی منظر نامہ دو ہزار بائیس کا قومی منظر نامہ کیا ہے آپ چلیں آپ کو دکھاتے ہیں فارن فنڈنگ کیس میں انکشاف ہوا ہے کہ نون لیک اور پیپلز پارٹی بہت سے اپنے ایکاؤنٹس ایسے ہیں جن کی وہ کوئی رسیدیں دینے میں تاحال ناکام رہے ہیں ایف بی آر کا کہنا ہے کہ وزیراعظم پاکستان کی قیادت میں جو حکومت نے ابھی فیصلے کی ہیں منی بجٹ کے حوالے سے اور جس طرح سیلز ٹیکس پر چھوٹ کو ہتم کیا گیا ہے یہ حکومت کا ایک انتہائی غیر مقبول فیصلہ ہے اور اس کی سیاسی قیمت حکومت کو چکانا پڑے گی پیٹرول سالے نو کے آگاست پر توفے کے طور پر چار اشاریہ پندرہ روپے مہنگا کر دیا گیا ہے بلدیاتی نمائندوں کی مدت اکتیس دسمبر کو ختم ہو گئی ہے اور آج یکم جنوری دوہزار بائی سے ایڈمنسٹیٹرز نے چارج سنبھال لیا ہے بلدیاتی اداروں کا آج وزیراعظم پاکستان مسلم سکالرز سے ایک خصوصی نشست کریں گے جس میں مسلم امہ کو درپیش چیلنجز پر بات ہوگی وزیراعظم کل ای لنک کے ذریعے سے عدالت میں پیش ہو گئے اور جج نے ان سے تصدیق چاہی سوالات کی کہ جو بیان حلفی آپ نے جمع کرایا ہے عدالت میں کیا آپ اس کے مندرجات سے واقف ہیں آپ نے اس کو پڑا ہے وزیراعظم نے تصدیق کی کہ میں نے ہی یہ بیان حلفی لکھوایا تھا اور میں عدالت کا احترام کرتا ہوں یاد رہیں کہ وزیراعظم نے جو حد کے عزت کا دعویٰ دائر کرتا ہے حاجہ سعید رفیق کے خلاف اس کی پیشی تھی نون لیگ کی قیادت نے میاں نواز شریف کو مشورہ دے دیا ہے کہ آپ 23 مارچ کو وطن واپسی کی تاریخ رکھیں لاہور ائرپورٹ پر لینڈ کریں لانگ مارچ کی قیادت کریں لانگ مارچ آپ کی قیادت میں اسلامباد روانہ ہوگا اور قائد میاں نواز شریف نے اس پر امادگی ظاہر بھی کر دی ہے وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ اب کسی کو علاج کے لیے لندن جانے کے ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ہم نے پنجاب کے ہر شہری کو صحت کار دے دیا ہے 1971 کے سانہا چھمپ کی یاد منانے کے لیے گولڈن جبلی تقریبات ہوئی چینی کی قیمت پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ جائے گی یہ کہنا ہے شوگر ملز اسوسییشن کا ان کا کہنا ہے کہ حکومت سے بارہا کہا کہ میڈل مین کا کردار ختم کریں لیکن تاحال میڈل مین کا کردار ختم نہیں کیا جا سکا حدشہ پیدا ہو گیا کہ چینی کی قیمت بہت زیادہ بڑھ جائے گا نون لیگی ایم پی لاہور سے میاں نواز شریف کے قریبی عزیز ہیں میاں بلال یاسین ان پر کل ایک قاتلانہ حملہ ہوا اور ان کے پیٹ اور ٹانگ پر گولیاں لگی ان کی حالت خطرے سے باہر ماہرین نجوم نئے سال کے آغاز پر اپنی پشین گوئیوں میں مصروف ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ دو ہزار بائیس میں عمران ہن کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے مہنگائی بڑھے گی کرونا ہتم نہیں ہونے والا معروف کرکٹر بلے باس وکٹ کیپر محمد رزوان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیتے نظر آتے اور یا مقبول جان کا کہنا ہے کہ اس سے کمزور میں نے اپوزیشن آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھی پی ٹی آئی کے گورنر کے پی کے شاہ فرمان کے خلاف کل ایک مظاہرہ ہوا نے مظاہرہ میں کہا کہ شاہ فرمان نے پی ٹی آئی کو تباہ کر دیا ہے کے پی کے میں ایوب زری ریسرچ سینٹر کی قیادت نے ملاقات کی ایک وفت کی صورت سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پروے زلائی سے اور انہوں نے مسائل سے آگاہ کیا پروے زلائی کا بیان سامنے آگیا کہ ہم کسی بھی ریسرچ سینٹر کو پرائیوٹ آئیز کرنے کی قطن اجازت نہیں دیں گے یہ تھی آج کی قومی خبریں آخر میں سندھ کے حوالے سے خبر ہے کہ جہاں چار ہزار نو سو ایک غیر فعال سکول جو کاغذوں میں تو بنے ہیں چلے ہیں فنڈز بھی جاری ہو رہے ہیں تنہائیں بھی نکل رہی ہیں لیکن کوئی طالب علم نہیں ہے ان کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے پاکستان کے دو کھلاڑی رزوان اور شاہین شاہ فریدی جنہوں نے اس سال میں بہت شاندار کرکت کی دکھائی آئی سی سی نے ان کو سرگار فیلڈ سوبر ایوارڈ کے لیے ٹروفی کے لیے نامزت کر دیا ہے پنجاب میں زکاة کے مستحقین کو پورے سال میں زکاة بروقت نہیں مل پائی ایک بڑا بہران پیدا ہو گیا ہے دوہزار بائیس میں آج گجرات میں کیا ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہے گجرات میں کل میٹرو سٹی میں ملک ریاض کے بھانجے ملک بلال کی قیادت میں نئے ٹاور مکہ کلاک ٹاور کا شاندار افتتہ ہوا آتش بازی کی گئی نئے سال کی خوشی میں ناظرین لالا موسیٰ میں دو بڑے سیاسی گھرانے صداد گھرانا اور کائرہ فیملی آپس میں آمنے سامنے ہیں دھوہ دار پریس کانفرنسز کا سلسلہ جاری ہے قصہ کچھ یوں ہے کہ چیرمن بلدیہ لالا موسیٰ ندیم اسکر کائرہ نے کہا کہ میں نے بارہ کنال ارازی پر قائد اعظم سٹیڈیم بنانا شروع کیا تھا جس کو روک دیا گیا اور اس پر قبضہ کر لیا گیا انہوں نے اس کا براہ راست الزام امینے سید فیضل حسن شاہ پر لگایا کل صداد گھرانے کے چشم و شراغ سید حبیب حیدر شاہ نے پریس کانفرنسز میں جواب دیا ندیم اسکر کائرہ کے الزامات کا اور کہا کہ جناب اگر آپ امینے ساپ پر الزام ثابت کر دیں تو ہم ہر قسم کا تاوان دینے کو تیار ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ خالی دعوے نہ کریں آگے آئیں آپ پندرہ کنال ارازی میں دیتا ہوں پندرہ کنال ارازی آپ دیں اور نوجوانوں کے لیے شہر میں سٹیڈیم تعمیر کروا دیں جی ناظرین چودری عابد رضا کا بڑا بیان سامنے آگیا نئے سال میں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس طرح الہاج امجد فاروق نیشنل فرنیشرز کے مالک امتیاز سپر مارکیٹ کا افتتاہ تھا جو ایک بڑی چین ہے کیشن کیری کی اس کے افتتاہ کو پامال کیا گیا انتظامیہ کے ذریعے سے چھاپا مار کر سیل کر دیا گیا بلا جواز عابد رضا کا یہ کہنا تھا کہ یہ قابل مزمت فیل ہے اس طرح سے امجد فاروق کو اپنی وابستگیاں تبدیل کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے یہ اب اکیسویں صدی میں نہیں چلے گا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ چلن کاروباری برادری کے لیے بڑا باعث تشویش ہے کہ اگر اس طرح سے لوگوں کو سیاسی بنیادوں پر کاروباری کمیونٹی کو وابستگیاں تبدیل کرنے پر مجبور کرنے کے لیے ایسے جبر کے ہتھکنڈے استعمال کیے گئے تو پھر کاروبار بہت بری طرح سے نقصان ہوگا یہ تھا آج کا دوہزار بائیس کا پہلا سمارٹ ہیڈ لائنز ناظرین میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ سال جو ہے میرے تمام سبسکرائبرز کے لیے اور ہر پاکستانی کے لیے امن آفیت اور بھائی چارے کا سال ثابت ہو اور پوری انسانیت کے لیے اللہ کرے کہ کرونا جیسے موزی مرز سے نجات ملے اور دوبارہ سے زندگی بحال ہو جائے میری دلی دعایں آپ کے ساتھ ہیں اپنا خیال رکھئے گا ایک بار پھر آپ کو سال نو کی خوشیاں مبارک